اسلام علیکم پیاری بینے تو بکرائی کی تیاریوں میں بکرے تو سب نے لے لیا ہے لیکن اب ان کو زیبا کرنے کے لیے چوریوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو اس تیاری میں بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردستی ٹپ لے کے آئے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ گھر پر رہ کے خود اپنی چوری جو ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں جی ہاں بازار سے آج کل بہت مہنگائی ہے چوریاں تیز کروانے جائیں تو پچاس سے سو رپے تک ایک چوری کا لے لیتے ہیں پر آج آپ گھر میں مفت میں ہی یہ کام کرنے والی ہے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کالگیٹ تو آپ نے بلکل سمال سی کونٹیٹی کالگیٹ کی لینی ہے اور جو چوری آپ نے تیز کرنی ہو اس کی دونوں سائٹ پر اپلائے کر لینی ہے بلکل اس ایجز پر جنگوں کے آپ نے تیز کرنا ہو باقی اب اس چوری کو آپ نے رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ جو ٹوٹ پیس آپ نے اس پر اپلائے کیا ہے یہ بلکل اس پر ڈرائے ہو جائے تو میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا ٹوٹ پیس آپ اس پر ڈرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے اب ہم نے اس کو کیسے تیز کرنا ہے تو آپ کے گھر میں کوئی سی بھی پتھر جو بھی ہے جس پر آپ چوری تیز کرتے ہیں اس پر آپ نے اپنی چوری کو آہستہ آہستہ گھسنا ہے جی ہاں اگر آپ کے گھر میں یہ پتھر موجود نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی اور چیز سے جیسا کہ آپ کوئی کپ لے لیں اور کپ کی بیک سائیڈ جیسا ہوتی ہے یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس پر بھی آپ اپنی چوری کو گھس سکتے ہیں تب بھی آپ کی چوری بہت ہی آسانی سے تیز ہو سکتی ہے بس ایک سے دو منٹ آپ نے اسی طرح سے چوری کو اس پر گھسنا ہے رگڑنا ہے اور پہلے ایک سائیڈ آپ اس کی تیز کریں گے اور بار بار اس کی سائیڈ چینڈ نہیں کرنی اور جب ایک سائیڈ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ جو ہے اس کی دوسری سائیڈ چینڈ کریں گے اور تھوڑی در کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چوری بہت تیز ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی لگا لیا کریں جب بانی رائے ہو تو بس آپ نے اس طرح سے اپنے گھر کی چھوٹی بڑی ساری چوریوں کو تیز کر لینا ہے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک دیتے جانا ہے اور ساتھی ساتھ ہماری ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہماری اس چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جانا ہے تھنکس فور وچنگ سی یو اگین بائی بائی اللہ حافظ